موسیقی آج اس آگشت ہاؤز میں محبت اور اخیدت کے ساتھ ان تمام میمران کو نیک خواہشہ پیش کرتا ہوں جو نہایت قومی اوی کے ساتھ راجہ سبا میں اپنی رکنیت کی میاد پوری ہونے کے بعد ریٹیر ہو رہے ہیں بلا شبہ یہ ہم سب کے لئے ایک جذباتی لمحہ ہے اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار میرے لئے بہت سی مشکل کام ہے کیونکہ آج ہم اپنے ان عزیز اور خابر احترام میمران راجہ سبا کے ایوان سے رخصت کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بہت ہی خوبصورت اور یادگار وقت گزرا راجہ سبا کی زندگی میں یہ خصوصی موقع ہر دو سال کے بعد آتا ہے جب ایک نئی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے نئے ممبرز آتے ہیں کچھ ممبرز ریٹیر ہوتے ہیں باقی ممبران کی رکنیت جاری رہتی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ راجہ سبا کی یہی وہ طاقت ہے جو ہماری جمہوری سیاست میں تبدیلی کے ساتھ روانی ظاہر کرتی ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کسی بھی جمہوری ملک میں پارلیمنٹ کی ممبرشپ بے ذات خود ایک بہت بڑا اجاز ہے پارلیمنٹ کسی بھی ایوان کا ممبر ہونے کی حیثیت ہم ملک کو قوم کی مثالی خدمت کرنے کے حال ہو جاتے ہیں ہمارے مشورے ہماری تنقید ملک کی ترخی کے سمت اور رفتار تے کرتی ہے سس تو یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری کوئی اجاز اعلیٰ ادارے کی ممبرشپ سے بڑا نہیں ہو سکتا جس پر اس ملک کے رہنے والے کڑوڑوں انسانوں کی تقدیر بنانے کی ذمہ داری ہے آج ہمیں فقر ہے کہ اپنا ملک ہندوستان کی جمہوریت پر اپنے ملک کی پارلیمنٹی نظام پر ہم تمام ممبران جس پلیٹ فارم کے مختلف پارٹیوں نظریات زبان الگ الگ رہنے کے باوجود ہم یہاں یہاں پر اپنے ملک کی تعمیری ترخی کے لئے بحث و تقرار کرتے ہیں تو ہماری سوچ اور فکر بہت ہی مصبت ہوتی ہے آج جب کہ ہمیں تیز رفتار ترخی اچھی حکمرانی اور ترخی کے دور میں سب کو شامل کرنے کی چھالنج کا سامنا ہے ممبران کی ذمہ داری ہمیں اختیار دیتی ہے کہ ملک کے درپیش مسائل پر آزادانہ کھلی بحث پارلیمنٹی جمہوریت میں مرکزی حیثیت رکھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب نے اس ایوان کی ممبرشپ سے عوام اور سماجی بہبود کے تین اپنے فرائض کے ذمہ داری کو خوب نبایا آپ لوگوں نے راج سبا کی ممبرشپ کی حیثیت سے پارلیمنٹ کے فلور پر تعمیری بحث میں جن صلاحیتوں کا اظہار کیا عوامی مسائل کو جس طرح سے اجاگر کر گیا ملک و قوم کے لئے جو کوشش کی وہ سب سنہرے اوراق میں محفوظ ہیں راج سبا کے دلیگی چیئرمن کے حیثیت سے میں ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جمہوری طریقے پر اس ہاؤس کو چلانے میں میرا تعاون کیا آپ نے پارلیمنٹی نظام کو کامیابی کے ساتھ چلانے میں میری مدد کی راج سبا میں ڈیبیٹ سرگرم اور تعمیری انداز میں حصہ لے کر آپ نے مسسسل اس بات کو یقین بنایا کہ ہماری پارلیمنٹ ہمارے عوام کی ضروریات اور توقعات کے بقو بھی پورا کر سکے صحت من اور تعمیری بحث میں حصہ لے کر آپ نے قابل تحسین کام کیا راج سبا کی کارروائی کامیابی کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے جو آپ نے تعاون کیا میں ایک بار پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج اس موقع پر میں شکر گزار ہوں یو پی اے کے چیر پرسن محترم آن سونیا گانڈی جی کا اور اعلیٰ مرتبہ ڈاکٹر مونموہن سنگھ صاحب کا جو جو قابل احترام چیرمن صاحب آپ کا جو حضب اختلاف کے لیڈر جناب عرون جیٹلی صاحب کا اپوزیشن لیڈر جنہوں نے گشتہ آٹھ سالوں میں ڈپٹی چیرمن کے حصے سے میرا تعاون کیا میں تمام ممران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے خدم قدم پر اس حوز میں میرا تعاون کیا کیونکہ اکثر حوز میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ ممران اپنا موقع ظاہر کرنے کے لیے شدید جذباتی لب و لہجے میں اختیار کیا ہے کیونکہ حوز میں اظہار رائے کی آزادی ہے اس لیے ممبر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو ظاہر کریں آئیسے موقع پر ممران نے جمہوری طریقے سے اپنا تہوے حوز کا احترام کیا میرا ساتھ دیا اور کوئی ناکوشگوار بات ہونے نہیں دیا میں ان تمام لیڈران پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اس لیے نہیں کہ صرف ممران بلکہ تمام سیاسی پارٹی کے خائدائن کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا تعاون کیا یہ سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ راجی سوا کی میمبرشپ کی حیثیت آپ ہماری مرکزی سیاست کی نمائندگی کرتے ہیں نظریاتی رنگ رگانی کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کی روح اور اس کا جوہر ہے تاہم یہ اختلافات ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے میں مدد کرتے ہیں اور نظریاتی ایک بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں یہی ہماری جمہوریت کی روح اور اس کا جوہر ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی اچھی طرح سمجھ میں مدد کرتے ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہمارے اظہار خیال کے حضادی سماج اور قوم کے طے ہماری ذمہ دینیاں ہمارے فرائز کی انجام دہی میں آڑ نہیں آتے جو دیکھین ہے کہ ریٹائر ہونے والے ممبران اس ایوان کے ساتھ اپنی وابستگی اور آپسی دوستی کے جذبے کو عزیز رکھیں گے جس کے ساتھ ہم سب نے جل کر پارلیمنٹی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لئے کام کیا ہے اسے یاد رکھیں حالانکہ ایوان سے آپ کی ودائی آپ کی سیاسی زندگی کا عارضی دور ہے مجھے امید ہے کہ ریٹائر ہونے والے ممبران ایک بار پھر منتقب ہو کے آئیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ممبران جو ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی رہے گی اور جو ممبران دوبارہ منتقب ہوئے ہیں وہ نئے جوش اور جذبے کے ساتھ عوام کے خدمت انجام دیتے رہیں گے اس موقع پر آپ حضرات کو اپنے درمیان سے رخصت کرتے ہیں آپ سے افسوس ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس بات کا اتمنان ہے کہ اپنی مدت کا زمانہ نہیت نیک نامی اور کامیابی کے ساتھ گزار کر نئی منزلوں کے طرف جا رہے ہیں حالانکہ ملنا اور بچھڑنا فطرت کا لازمی عمل ہے مگر آپ حضرات سے جہاں بچھڑنے کا غم ہے وہاں اس بات کا اقین ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنی صلاحیت کی روشنی بکرتے رہیں مجھے فخر ہے اس بات کا کہ سماجی خدمت کار کی حیثیہ سے آپ کی ذات گرامی اس چراخ کے معنی دیں جو اندھیرے میں روشنی کا امین ہے میں آپ کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جہاں بھی جائیے وہ روشنی لٹائے گا کسی چراخ اپنا مکان نہیں ہوتا آج اس الودائی کتاب کے حوالے سے میں آپ حضرات کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اور دعا کے ساتھ کہ آپ سے رخصت لیتا ہوں پھولوں کے طرح ہنس کے گزرتی رہے حیات غم آپ کے خریب نہ آئے خدا کریں